احمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل تفرخت علی سنتین و سبعین ملہ و تفترق امتی علی سلاس و سبعین ملہ کلہم فی النار إلا ملتا واحدا قیل منہم یا رسول اللہ قال ما أنا علیه و اصحابی او کما قال علیه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولهن نبی جل کریم درود پاک پڑھنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علالی سیدنا و مولانا محمد و اصحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم سم صلی اللہ علیہ لائق صدق تازیم و تقریم بزرگو اور دوستو دین ہم تک دو واسطوں سے پہنچا ہے پہلے واسطے کو جبرائیل کہتے ہیں دوسرے واسطے کو اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ سے دین لے کر نبی تک پہنچانے والے کون اور نبی سے لے کر امت تک پہنچانے والے کون گویا ایک ندی اور دریا بہ رہا ہو ادھر والوں کا رابطہ ادھر والوں سے صرف ایک پل کے ذریعے ہوتا ہے اگر پل ٹوٹ جائے تو ادھر والے ادھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکتے منقطع ہو جاتا ہے امت اور نبی کے درمیان اس پل کا نام ہے صحابہ اگر یہ پل سلامت ہے تو یہ رابطہ بھی اپنے نبی سے سلامت ہے اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ پل ٹوٹ گیا تو یہ رابطہ بھی کیا ہو جائے گا منقطع ہو جائے گا اللہ نے دونوں واسطوں کو کلیر کیا اور دونوں کی جو ہے وہ اتھارٹی اور دونوں کی استناد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا وقت میرے پاس بھی بہت مختصر ہے میں مختصراً اس پہلو پر دو چار ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا پوری توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی ایمان بھی تازہ ہوگا کہو انشاءاللہ تو توجہ رہے گی آپ سب کی دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے بطور نمونہ کے قرآن میں بیان کیا پہلے نمونہ سمجھ لیں پھر میری اگلی بات آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی نمونہ کسے کہتے ہیں یہ لفظ ہم بولتے ہیں اکثر لیکن عام طور پر اندازہ نہیں ہوتا دیکھیں اگر کوئی بندہ دکاندار ہے وہ اپنی دکان کے شکیس کے اندر ایک چیز کو بطور سیمپل کے سجا کے رکھتا ہے وہ جو اس نے اپنے شکیس میں سیمپل رکھا اسے کیا کہتے ہیں سارے بولو آپ بتائیں کوئی عام سے عام بندہ انپڑ بندہ بھی ہو اتنی اکل رکھتا ہے کہ اس دکاندار کے گدام اور سٹاک کے اندر جتنا مال پڑا ہے ان میں جو سب سے ستھرا پیس ہوگا اسے ہی بطور نمونہ کے شکیس میں رکھے گا کیوں ستھرا پیس رکھے گا دکاندار کو پتہ ہے کہ گہاک آتا ہے گہاک آ کر پوچھتا ہے جناب آپ کے پاس فلانی چیز ہے آپ کہتے ہیں جی ہے وہ کہتا ہے جی کوئی سیمپل اور نمونہ دکھاؤ اس کو نمونہ پسند آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ گدام کا سارا مال ہی کیا کر لے خرید لے اور خدا نہ خاصتہ نمونہ ہی ریجیکٹ ہو گیا تو باقی مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا اس لیے بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے مال میں سے ستھری چیز کو کس کے طور پر پیش کرے نمونے کے طور پر پیش کرے اسے نمونہ کہتے ہیں اگلی بات ذہن میں رکھیں ہم خود ناکس ہیں تو ہمارے بنائے ہوئے نمونے بھی کیا ہیں ناکس اپنی طرف سے ہم کوئی چیز کتنی اچھی بنا لیں لیکن پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی نقص کی گنجائش موجود ہوتی ہے کیونکہ ہم ناکس تو ہمارے نمونے بھی ناکس اب آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کی ذات ناکس ہے یا کامل صرف کامل نہیں اکمل ہے اس سے زیادہ کامل ذات کسی کی نہیں ہو سکتی تو اللہ کے بنائے ہوئے نمونے میں کوئی عیب کی گنجائش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اب اگلی بات ذہن میں رکھ لو جب اللہ کامل اس کے بنائے ہوئے نمونے بھی کامل تو اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے دو چیزوں کو بطور نمونہ کے ہمیں دیا پہلی کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں دوسری کو جماعت مصطفیٰ کہتے ہیں کتنے نمونے دیئے سارے بولو کتنے دیئے پہلی کو کیا کہتے ہیں ذات مصطفیٰ اور دوسری کو کیا کہتے ہیں جماعت مصطفیٰ ذات مصطفیٰ نمونہ دلیل کیا ہے قرآن مجید لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین سارے بولو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جسے رب بہترین کہے وہ کتنا بہترین ہوگا میں صرف اشارے پر اکتفا کر رہا ہوں ذات مصطفیٰ نمونہ جماعت مصطفیٰ نمونہ دلیل وہ بھی اللہ کا قرآن اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں ایمان لانا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ لائے تھے تو پچھلوں کے لیے صحابہ کیا بن گئے سارے بولو کیا بن گئے نمونہ اور میں نے کہا میرے آپ جیسا جاہل بندہ بھی سارے مال میں سے ستھری شئے نمونہ بناتا ہے اللہ نے بھی ساری کائنات میں سے بھی دو چیزیں ستھری چن کر نمونہ بنائی ایک کو جماعت مصطفیٰ دوسری کو ذات مصطفیٰ میرا آپ کا بنایا ہوا نمونہ اگرچہ بہت اچھا ہے لیکن ہم ناقص ہمارے نمونے بھی ناقص اللہ کے بنائے ہوئے نمونے اللہ کامل تھا تو نمونے بھی کامل تھے اللہ عیب سے پاک تھا نمونے عیب سے پاک تھے اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے دل پر لکھو ہمارا عقیدہ ہے اللہ عیب سے پاک اللہ کے نبونے بھی عیب سے پاک تو ذات مصطفیٰ بھی عیب سے پاک ہے جماعت مصطفیٰ بھی عیب سے پاک ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے نبی تو عیب سے پاک ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ صحابہ کی جماعت بھی عیب سے پاک ہے جب دونوں عیب سے پاک ہوئے تو دونوں میں فرق کیا ہوا نبی میں امتی میں فرق کیا ہوا کہ نبی بھی عیب سے پاک صحابی بھی عیب سے پاک آل و سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دو لفظ بولے جاتے ہیں ایک معصوم دوسرا محفوظ فرق سمجھنا دونوں میں ایک کو معصوم کہتے ہیں دوسرے کو محفوظ کہتے ہیں فرق کیا ہے دونوں میں معصوم اسے کہتے ہیں گناہ جس کے قریب جا نہیں سکتا عیب جس کے قریب جا نہیں سکتا جو ہر طرح کے گناہ اور عیب سے پاک ہو اسے کیا کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں اور محفوظ اسے کہتے ہیں بحیثیت انسان اور بشر ہونے کے اس سے خطا ہو تو جاتی ہے اس سے غلطی ہو تو جاتی ہے لیکن اللہ اس کے نام عمل میں رہنے نہیں دیتا اسے صاف اور دنیا میں ہی کلیر کر دیتا ہے کیونکہ اس نے پچھلوں کے لیے کیا بننا تھا نمونہ بننا تھا تو ہم آل و سنت کا عقیدہ اللہ پاک ہے اللہ کے بھیجے ہوئے دونوں نمونے بھی پاک ہیں نبی کی ذات بھی پاک صحابہ کی جماعت بھی پاک اب دونوں میں فرق کیا ہوا کہ نبی عیب سے پاک تھا معصوم ہو کر صحابہ کی جماعت عیب سے پاک تھی محفوظ ہو کر وہ فرق سمجھ آیا آپ کو نبی عیب سے پاک ہے کیا ہو کر سارے بولو یار کیا ہو کر اور اچھی بولو کیا ہو کر نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہ پانچ معصوم نہ چودہ معصوم صرف امت میں نبیوں کی جماعت معصوم ہے اور کوئی معصوم نہیں صحابی کی جماعت سازاد یا صحابہ کی جماعت عیب سے پاک تھی معصوم نہیں تھے انسان تھے خطا تو ہوئی ہے غلطی تو ہوئی ہے صحابہ سے لیکن خدا نے ان کی خطاؤں کو دنیا میں ہی کلیر کر دیا صاف کر دیا معاف کر دیا کیونکہ صحابہ کی جماعت نے میرے آپ جیسے لوگوں کے لیے قیامت کی صبح تک کیا بننا تھا نمونہ اور نمونے میں عیب نکل آئے سارا مال مشکوک ہوتا ہے صحابہ کی جماعت میں عیب ہوتا محمد کا سارا دین مشکوک ہو جاتا تو اللہ نے دین کو عیب سے بچانا تھا تو جس کو سیمپل اور نمونہ بنایا اسے بھی عیب سے کیا بنایا پاک بنایا ہمارا ایمان ہے انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ سارے بولو صحابہ ان جملوں پر میں گفتگو کروں رات گزر جائے لیکن بات ختم نہ ہو وقت نہیں ہے میں اشارے پر اکتفا کرتا ہوں دوسری بات سمجھیں بڑی توجہ کے ساتھ صحابی کسے کہتے ہیں بڑی توجہ رہے ہیں صحابی عام سی تعریف ہے اسے یاد کر لو خدا کی قسم بڑے مسئلح حل ہو جائیں گے بڑے عشقالات کا جواب مل جائے گا آپ کو عام سی ایک بات ہے بچے بھی یاد کر لیں بڑے بھی یاد کر لیں میں بہت مبہم بات نہیں کرتا عام فہم باتیں کرتا ہوں صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی کی definition کیا ہے یاد کر لو بڑے مسئلح حل ہو جائیں گے صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کچھ دیر نبی کی صحبت میں گزاری جس نے ایمان کی حالت میں کچھ وقت نبی کی صحبت میں گزارا اور اسی پر اس کی کیا آئی موت آئی اسے کیا کہتے ہیں سارے بولو کیا کہتے ہیں دیکھنا شرط نہیں ہے اس لیے کہ نابینا بھی نبی کے کیا تھے صحابی تھے جس نے کچھ لمحے نبی کی خدمت میں گزارے اسی پر اس کی موت آئی ایمان کی حالت میں وہ کیا بنا سارے بولو کیا بنا اب مثال سمجھئے بڑی توجہ سے ایک بندہ مثال کے طور پر صبح کے دس بجے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کلمہ پڑا میرے مصطفیٰ پہ ایمان لیا کچھ لمحے حضور کی خدمت میں گزارے اور یارہ بجے وفات پا گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اب اس شخص کے بارے میں جو ایک گھنٹے کا مسلمان ہے صرف آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ بندہ مر کر کہاں گیا جس کا ایمان ہے اونچی بولو اور اونچی بولو اور اونچی بولو جنت میں گیا اور اس کو تمغہ کیا ملا سارے بولو کیا ملا صحابی اب میرا سوال ہے پڑے لکھے لوگوں بڑے غور سے میرے سوال کو سمجھیں اس ایک گھنٹے کے مسلمان نے نماز پڑی کوئی روزہ رکھا حاج کیا جہاد کیا زکاة دی صدقہ و خیرات کیا تصویح پڑی کوئی عمل کیا بولو کوئی عمل نہیں کیا ہے پھر بھی صحابی ہے پھر بھی جنتی اب عجیب بات ہے یار عمل ایک نہیں کیا پکا جنتی صحابی وجہ کیا ہے اس سے ایک اصول سمجھ آیا اصول یہ سمجھ آیا کہ ہم نے صحابی کو عمل کی بنیاد پر صحابی نہیں بانا پوائنٹ مجھا سمجھ آ رہا ہے ہم نے صحابی کو عمل کی بنیاد پر صحابی اگر ہم صحابی کو عمل کی بنیاد پر صحابی کہتے تو ہم اس ایک گھنٹے کے مسلمان کو صحابی کیونکہ اس نے کوئی عمل بولو نہیں کیا پتہ چلا صحابی کو صحابی ماننے کے لیے عمل کا ہونا ضروری تو کس بنیاد پر مانا صحابی صحابت رسول سارے بولو کس بنیاد پر اور اچھی بولو کس بنیاد پر یہ میں یاد کروا رہا ہوں خدا کی قسم ایک لاکھ اعتراض بھی کوئی کرے گا اس جملے میں جواب ملے گا انشاءاللہ بابا ہم نے صحابی کو عمل کی بنیاد پر صحابی مانا نہیں جب عمل کی بنیاد پر صحابی مانا نہیں تو کسی صحابی کے عمل سے بحث کرنے اور تنقید کرنے کے بھی اجازت نہیں باتی ختم توجہ کرنا درا اگر ہم صحابی کو نماز کی بنیاد پر صحابی مانتے پھر صحابی کی نماز کو ڈسکس کرتے بات سمجھ آرہی نہیں آرہی اگر صحابی کو حج کی بنیاد پر صحابی مانتے اس کا حج ڈسکس کرتے اس کی حکومت خلافت اور سیاست کی بنیاد پر صحابی کو صحابی مانتے تو اس کی حکومت زیر بحث لاتے اس کی خلافت پر تنقید کرتے انگلی اٹھاتے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی بنیاد بنی صحابیت کی اونچی بولو سارے اونچی بولو سارے اس لیے کہ ہم نے صحابی کی تعریف یہ کی ہے جو عمل کی بنیاد پر نہیں محمد کی صحبت کی بنیاد پر بنتا ہے پوائنٹ سمجھ آیا نہیں آیا تو ایک صحابی کی تعریف سمجھ لو خدا کی قسم سارے مسئلے ہلو جاتے ہیں